نمشکار دوستو سواگت آپ سبک کا ہماری چینل ہیمالی نوشتی میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہماری آئر ویڈ کی پستک جرک سہتہ کے دوارہ سونف کے بہت ہی جوڑدست اور بہترین فائدوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو دوستو آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہے دوستو جو یہ سونف کا استعمال ہے شاید ہی آپ لوگوں میں اسے کسی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو سونف کا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہماری بھارتے سبیتا میں کافی لمبے اور پورانے سمیسے ہم یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں بوجن گرہنڈ کرنے کے بعد ہم اس سونف کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل کے ٹائم پہ ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں اور یدی آج کے ٹائم پہ کوئی سونف اگر کھاتا ہے تو اس کو سونف کے فائدے نہیں پتاؤں گے وہ بالکل بھی نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں وہ اگر کھاتا ہوگا تو بس تیسٹ کے لئے کھاتا ہوگا کہ اس سے بہت ہی سگندید خوشبو آتی ہے اگر ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارے موز سے بدبو چلے جائے گی لیکن دوستو آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سب سے بھینکر خطرناک روگ ہوتے ہیں چار سے پانچ جن کو اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے اس سونف کا اور اس کے پانی کا پریوگ کریں گے تو اس سے کون کون سے روگ جڑ سے خطم ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو ویڈیو کافی چھوٹی اور کم سمیہ کی ہونے والی ہے تو پلیز ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے کون سا بھینکر خطرناک روگ ہے جس کو یہ جرزے خطم کرتا ہے دوستو اگر آپ کو کھون کی کمی بہت زیادہ رہتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کو کلچیم کی کمی رہتی ہے وہ کیسے پیدا چلے گا کہ آپ کو کلچیم کی کمی ہے اگر آپ کی کمر زوڑوں میں درد رہتا ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے شریر میں طاقت نہیں رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اندرونی طور پر کلچیم کی کمی ہو چکی ہے کیونکہ اب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے اس پرکار کی سمجھ سے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پریوک کی طرح سے کرنا ہے تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو لگ بگ ایک چمت جتنا سوف لے لینا ہے پانی میں ڈال لینا ہے آدھا گلاس پانی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں بہت چھوٹا میں نے کپ لیا ہے اس کے ساتھ میں یہ پانی آپ کو رات کو یہ پانی بھیگو کر رکھنا ہے جیسے آپ آج صبح اٹھ رہے ہیں تو پچھلی رات کو آپ کو کیا کرنا ہے آدھا گلاس پانی لینا ہے اس کے بیچ میں ایک چمت سوف ڈال لینا ہے اگلے دن آپ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ پانی صوف کے سمیت یعنی کہ صوف کے ساتھ میں ہی پانی پی لینا ہے ساتھ میں آپ کو ایک چاول جتنا ایک چاول کا جو چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا والا چاول کا اتنا آپ ساتھ میں چونے کا سیون کر سکتے ہیں آپ جانتے ہوں گے جو سفید رنگ کا چونہ ہوتا ہے جو پان میں ڈال لیتا ہے بہت ہی جوردوس ہوتا ہے ہڈیوں کو مجبوت کرنے کے لیے اس کے علاوہ جن کو موٹاپے کی سمسیہ رہتی ہے بیلی فیٹ کی سمسیہ رہتی ہے بجن جن کا گھٹ نہیں رہا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے صوف کا پانی پینا اسی طرح سے رات کو آپ کو پانی میں صوف بھیگا دینا ہے ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں اوپر سے جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں بیچ میں آدھا نیوو ساتھ میں ایک چمچ ہلکا سا شہر ڈال دینا ہے پانی کو گرم کرنا ہے گنگونا کرنا ہے گیس پر جیسے دیر گرم نہیں کرنا ہے آپ کو اس سے بیلی فیٹ بہت ہی جبردست تیجی سے گھٹے گا چلیے آپ بات کرتے ہیں اگلے بینیفٹ کے بارے میں دوستو اگر آپ روزانہ ایک چمچ صوف کا سیون صبح خالی پیٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کو مسوڑوں کی کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں ہوگی جیسے آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہے دات میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کے بعد میں گندی گندی بدبو آتی ہے موسے وہ آپ کو کبھی نہیں ہوں گے اگر آپ صوف کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ کے لیے پیٹ کی کسی بھی سمسیہ کے لیے کبز کی سمسیہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسی طرح سے پریوک کرنا ہے آدھا گلاس پانی میں آپ کو رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے بیچ میں اگر آپ چاہے تو صبح اٹھ کے ایلویرہ کا رس ڈال سکتے ہیں اور آملے کا رس ڈال سکتے ہیں اس کے پینے کے بعد یہ آپ کے پیٹ کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے کھانے کو پچانے میں مدد کرتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریٹ کلر سبسکرائب بٹن پر ابھی کلک کریں